السلام علیکم ہم چلتے ہیں تو آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہیے میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا سمپلی جا کر سبسکرائب کا بٹن دبانا ہوگا بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہوگا بیل آئیکن کی بٹن کو دبانے سے کیا ہوگا میرے جتن بھی یوکے کے بیلوگز ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں گے تو گائیز ابھی ہم چلتے ہیں ہم چلتے ہیں تو گائیز ابھی موسم کافی اچھا ہے اور وہ سامنے ٹسکو ہے جہاں بھی ہم نے جانا ہے یہاں یہ گراسری سٹور ہے یہاں آپ کو ہر چیز اویری بند مطلب مل جائے گی مل جائے گی تو ابھی ہم یہ روڈ پروس کریں گے رہا جائیں گے یہ ساتھ ہی سامنے یہ ٹسکو کا پترول پمپ ہے موسم کافی اچھا ہے رات کو واک کرنے کا ایک اپنا ہی مزا ہے اور یہاں یہاں تو سپیشلی واک کرنے کا اپنا ہی مزا ہے ہم ٹسکو آگے ہیں اور یہاں سے ہم اپنا آٹا پر چیز کریں گے جو کہ ہم لوگ کھاتے ہیں پاکستانی لوگ تو وہ یہاں سے ملتا ہے تو ہم واک کر کے آئے ہیں کافی مزا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی سردی کی موسم میں تھنڈی ہوا یہاں کی ہوا کا کافی انجوائیمنٹ ہے مل انجوائے کرتے ہو آپ باہر نکلو آپ اس یہاں کی ہوا کافی انجوائے کر چل رو چلیں اب ہم اندر چلتے ہیں تو اندر سے میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ ہم کہاں سے آٹا پرچیز کریں گے سو گائز ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی قریب کون سی شاپ ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں جیسے ایشین ایزڈا اینڈ ایزڈا سٹور جو ہے اور ٹیسکو ٹیسکو تو ہمارے قریب تھا ہم یہاں سے آکے لیتے ہیں کیونکہ یہاں کافی ورائیٹی جو ہے ہمیں آٹا کی مل جاتی ہے اور اچھا آٹا ملتا ہے تو ہم یہاں سے لیتے ہیں پریمیم گول چکی آٹا وہ کافی اچھا ہوتا ہے نرم بھی ہوتا ہے اور ذائقے میں بھی اچھا ہوتا ہے تو ہم وہ لیتے ہیں تو یہ ریپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کون سا کھاتے ہو تو اگر ویسے آپ کو بہت سی ورائیٹی دیکھنی ہے یا کچھ اور لینا ہے چکی کا لینا ہے تو آپ جا کر ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں لے سکتے ہیں ایزڈا سٹور سے اور ٹیسکو سے بھی سو گائز ابھی چلتے ہیں اور آٹا دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ویسے آپ کو جو چیز لینی آپ کو مل جائے گی یہاں دیکھیں سیل بھی لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں شرٹس بھی پڑی ہیں پینٹس بھی ہیں اور کافی رش ہے یہاں بہت زیادہ رش ہے تو آپ آ کر یہاں سے بہت کچھ خریداری بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں لائن اتنی بڑی لگی ہوئی ہے کہ میں آپ کو پتا ہی نہیں سکتی تو ابھی ہم جاتے ہیں آٹے کی طرف تو ویسے میں کچھ اور بھی چیزیں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی قیمتیں بھی دکھاتی ہوں کہ ادھر میٹ جو ہے وہ کیسا مل رہا ہے اور اس کی کیا پرائیس چل رہی ہیں اور وہ میں اس سیشن میں جاتی ہوں اور وہ آپ کو میں دکھاتی ہوں تو چلے چلتے ہیں مہاں ابھی ہم یہ آ چکے ہیں اور یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ جو ہے نا یہ سارا حلال پڑا ہوا ہے یہ جو آپ کو ابھی میں دکھا رہی ہوں تو یہاں یہ دیکھیں پرائیس بھی یہاں منشن کی گئی ہیں اور اس سائیڈ پہ یہ حلال نہیں ہے تو خیر میں آپ کو یہاں دکھاتی ہوں اس کی پرائیسز دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرے خیال سے میٹ بول پڑے ہیں تو یہ ٹو پاؤنڈ کے ہیں اور یہ جو آپ کو بلیک میں نظر آرہے ہیں یہ ٹری پاؤنڈ اور آگے چلتے ہیں آگے یہ دیکھیں کہ آگے یہ سارا جو ہے نا یہ روست چکن کے لیے روست چکن پڑا ہوا ہے تو جو روست کرتے ہیں کچھا اور یہ کباب پڑے ہیں اس کے لیے برگر کے لیے اور یہ میرے خیال سے اس کے اوپر کرمز لگے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے اس کو مسالہ لگا ہوا ہے اچھا یہ فور پاؤنڈ اور یہ سکس پاؤنڈ تو آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں اوپر لکھا بھی ہوا ہے سارا یہ چکن ہے اور مطلب چکن کا الگ لکھا ہوا ہے سیشن بنا ہوا ہے اور میٹ کا الگ ہے بڑے گوشت کا تو بیف کا اور ابھی یہ دیکھیں یہاں کیا کیا پڑا ہوا ہے یہ تو سارا بریٹش پتا نہیں کیا ہے تو خیر یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ادھر کیا کیا پڑا ہوا ہے تو اس سائیڈ پہ یہ کیا لکھا ہوا ہے نیوزی لینڈ بریٹش یہ دیکھیں یار یہ کتنا خوفناک ہے ایسے لگتا ہے پورک کا گوشت ہے پورک کہی گوشت ہوگا اسنا بڑا کس طرح پیک کر کے رکھا ہوا ہے کس طرح کی پیکنگ میں رکھا ہوا ہے تو خیر اور کیا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ بریٹش اچھا یہ یہ دیکھیں نا کتنا بڑا بڑا کاٹ کے رکھا اور اس کی تو اوپر ایسے لگتا ہے چربی کی ایک لیئر بڑے والی موٹے والی اچھا یہ آج سے پہلے میں نے کبھی گوشت نہیں دیکھا تو یہ پورک کہی ہوگا اوپر لکھا نہیں ہوگا تھا ایسے ہی پیکنگ میں تھا تو خیر یہ دیکھیں یہ ساری فش پڑی ہوئی ہے یہ سی پھوڈ ہے اور یہ جو ہیں شرم پڑے ہوئے ہیں چھنگا یہ کھانے کے قابل ہیں دیکھنے مطلب ہے بلکل صاف ستھے پڑے ہیں تو اس لئے یہ کھانے کے قابل ہیں یہ کافی مہنگی ہیں سکس پاؤنڈ اور تھرنٹی پینس کے ہیں یہ چھوٹا سا پیکٹ خیر آگے بھی یہ ساری فش پڑی ہیں اور بہت کچھ پڑا ہوا ہے تو ابھی ہم اس سیشن سے نکلتے ہیں گائز ایک اور چیز بتاتی چلوں کہ اگر آپ نے گروسٹری یا پور کھریتنا ہے تو آپ اس کے لئے نیڑل یا آرڈی پر جائیں وہاں آپ کو مناسب قیمتوں میں یہ چیزیں مل جائیں گی ہم تو یہاں صرف آٹا لینے آیا ہیں تو صرف آٹے ہی لے کر جائیں گے لیکن اگر آپ نے مناسب چیزیں لینے ہیں تو آپ کو ان دو جگہ سے جو ہے وہ کم قیمتوں پر مل جائیں گی مطلب جو ریٹ ہے نا وہ یہاں سے کچھ کم وہاں آپ کو مل جائیں گے سو گائز یہ دیکھیں ادھر آپ کو ہر چیز مل جائے گی یہ چاول بھی پڑے ہیں اور ہر چیز موجود ہے اور یہاں ہاتھی کارٹا بھی پڑا ہے چونکہ اگر آپ چیپ سٹریٹ پر لینا چاہتے ہیں دس کلو کو وہ آپ کو مل جائے گا نو پاؤنڈ اور سیمیٹی پنس کا اور آگے اگر آپ تو لینا چاہتے ہیں ایس گول کارٹا تو یہ پانچ کلو کا مل جائے گا دس دس پاؤنڈ اور سیمیٹی پنس کا تو اگر آپ لینا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس تو کلپ کارٹ ہے یا ان کی ٹیسپو والوں کی ایپ ہے تو پھر آپ اس پر ڈسکاؤنڈ ملے گا دن پاؤنڈ کا اور دو پاؤنڈ کا تو پھر اس پر ہمارے ہم نے ایپ تو انسٹال کی ہوئی تھی لیکن اس میں ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ کلپ کارٹ کہاں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ٹائم بھی شورٹ تھا تو ہمیں ڈسکاؤنڈ نہیں مل سکا اس کی وجہ سے تو آپ لوگ جب بھی آئیں تو اپنی ایپس انسٹال کر کے آئیں اور یہ دیکھ کر آئیں ٹائم ہم بھی اس چیز کا یوز کریں گے یہ سارا میرے خیال سے پروزن پوٹ پڑا ہے آو مائی گارڈ سمساز یہ سارے ہمارے دیسی پوٹ پڑے ہیں دیسی لوگوں کے لیے دیسی پوٹ اوپر یہ قیمتیں بھی لکھی ہوئی ہیں ڈیفرنٹ پرائیسز بھی لکھی ہوئی ہیں بس اس کو بھی ہم اس کی پرچیسنگ کرتے ہیں بس یہی پرچیس کرنا تھا اور جو کی کارلی ہے ختم ہوا ہوا تھا بہت آگے نکلائی ہوں بہت آگے نکلائی ہوں بھاگتی ہوں رش بیتنا زیادہ ہے یہاں آگے ہوں اس کی پیمنٹ دیں گے اس کے بعد پس ہر سر دیں گے لئے آگے نکالائی ہوں شکریہ بہلest بہت طور موسیقا موسیقا انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل اور مراغلے میں بھی دواق تک اجازت دیجئے اللہ حافظ